رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس کی پاداش میں ایسا ہوا ہے جو جمعہ چھوڑتا ہے جو کم اد کم تین جمعہ چھوڑتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے تو اس لیے ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے یہ بہت بڑی محرومی اور بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ مور لگا دے اب اس کو کوئی بھی اچھائی اچھائی نہیں لگتی کوئی برائی کو برا نہیں سمجھتا اور ایسے آدمی کے ہدایت کے چانس بہت کام ہوتے ہیں چور چوری کرتا اور اس کو برا سمجھتا ہے تو کبھی ہدایت پا جائے گا اور جس کی حالت یہ ہو کہ برائی کو برا نہ سمجھتا ہو اچھائی کو اچھا نہ سمجھتا ہو اس کے ہدایت پانے کے چانسز تقریباً ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ وجہ ہے جمعہ کو چھوڑنا اللہ فرماتے ہیں جب نماز گذر جائے تو پھر آپ جاؤ دنیا میں جا کر کہ اللہ کا فضل تلاش کرو رزق تلاش کرو تو جمعہ کے بعد کاروبار بابرکت ہوتا ہے جمعہ سے پہلے بے برکت ہوتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور خطبہ جمعہ سارا ہفتہ ہمارے اوپر کفر کا میڈیا کام کرتا ہے اور ہفتے میں آدھ پاؤن گھنٹے کے لیے اللہ کا میڈیا چلتا ہے ہم اس کو بھی سننا برداشت نہیں کرتے تو پھر ہماری تربیت کا کیا بنے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے